کہ یہ کیا حقیقت تھی یہ کیوں ایک ساتھ تھے اور کیوں اس کو آ رہے تھے تو ادھے پور میں جب یہ ایک ساتھ نے ان کو دیکھا سارا علی خان کو اور کارتی کاریان کو تو لوگوں نے بہت ساری باتیں سوچیں لیکن اس کی کیا حقیقت ہے سارا علی خان اور کارتی کاریان کو ایک ساتھ دیکھ کے لوگوں نے جو سوچا تھا اس کی حقیقت ہے کہ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں اور ادھے پور میں اس پر کام کر رہے ہیں کارتی کاریان نے سارا علی خان کے ساتھ اپنی حالیہ ترسیلوں پر بتاتے وہ کہا اور کہا کہ سارا علی خان بولی وڈ کے اخواہوں میں سے ایک ہیں ان کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب سارا علی خان اور کارتی کاریان نے اعتراف کیا کہ وہ سونو کے ٹیٹو کی سویٹی کو دیکھنے واہ ان سے محبت کرتی ہیں اس کے بعد سے کارتی کو ہر انٹرویو میں سارا علی خان کے بارے میں چھڑا جاتا تھا لیکن ان کے آپس میں جذبہ دنیا کو دیکھنا تھے ایک ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑنے سے لے کر سارا کے ہسپیٹل تک کارتی کے بیمار والد کی آیادت تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ٹھیک ہے یہاں کے ایک قصہ ہے جو کہ اس بات کو بہت زیادہ بڑاوہ دیتا ہے وہ یہ کہ یہ دوسروں کے لئے کتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں ٹائمز اگرٹیاں انڈیا کے مطابق ریپورٹ کے مطابق کارتی کاریان محبت آج کل کے سیٹ پر سارا کا خاص قیال لگیں گے ایسے لگتا ہے کہ سارا خان کو مٹھائی کے خلاف منع کرنا بہتی مشکل لگتا ہے کیونکہ لہٰذا کارتی کاریان کو خصوصی ہدایت ہے کہ خاتون سے مٹھائیاں دور رکھیں یعنی کہ سارا علی خان سے مٹھائیاں دور رکھیں اسی لئے سارا علی خان جو ہے کارتی کاریان کو اس بات پر قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مٹھائی سے نہیں رکتی لیکن کارتی کاریان نے کہا کہ وزن کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ دوبارہ ایسا کیا جائے کہ ان کو مٹھائی کھلائی جائے یا سارا علی خان کو مٹھائی سے دور رکھنا ہے لیکن لگتا ہے کہ سارا علی خان کو مٹھائی سے دور رکھنا بہتی مشکل ہے اور یہ خاص ادایت کی گئی ہے کہ ان کو مٹھائی سے دور رکھا جائے مضبون کے مطابق کارتی کارتی کاریان نے وزن کم کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے اس کے لیے انہیں بہت سرائے گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ مٹھائی کی لالج انہیں برباد کر دے